موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنگالی کھی ریسپی یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں چلے آئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں 3 لیٹر فول فیٹ مش لیا ہے ہم نے 1.5 کپ چاولی ہے جسے ہم نے آدھے کھینٹے کے لیے پانی میں سوک کر لیا تھا چار ڈالی گوڑ لیا ہے 1.4 ٹی سپون الائچی پاور 3 ادھر تیز پتے 2 ٹی بسپون پستہ 3 ٹی بسپون بادام باریک کٹے ہوئے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے جب ایک اوبال اس میں آج جگہ ہم اس میں چاول ڈالیں گے جتنی دیر دودھ بوائل ہوتا ہے ہم چاول گرینڈ کر لیتے ہیں اب ہم چاول گرینڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے چاول گرینڈ ہو چکے ہیں اچھے طرح ہم نے اسے گرینڈ کر لیا ہے تھوڑا سا نیم گرم دودھ لیا ہے ہم نے اس میں ہم کیسر ڈالیں گے ایک چھوٹکی دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈال کر کے چمچ آپ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اگر ہم مسلسل چمچ نہیں چلائیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گے اور وہ کھانے میں مزا نہیں آتا پھر کھیر کا چاول دودھ میں اٹ کر دیے ہم نے اب ہم اس میں الائچی پاوڈر اور تیز پتے ڈالیں گے اور اسے مسلسل چلائیں گے اور اسے مسلسل چلائیں گے زافران والا دودھ بھی اٹ کر دیں گے اس میں زافران کی بہت مزدے کی خوشبو ہوتی ہے اور یہ ہیلڈی بھی بہت ہوتا ہے آپ اسے اپنے باقی خانوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم گھٹل کا شیرہ بنا لیتے ہیں تھوڑا سپنے ڈالوں گے اپنے ڈالوں گے ملو کچال ہوتی ہے اور Eliza ڈالوں گے esse میں اسے پانی میں ہل کر کے کھر میں آج کریں گے اکثر لوگ گھڑ کو ویسے ہی کھیر میں ڈال رہتے ہیں فعبو تو جس کی وجہ سے کھر سے کھر میں کھانی کا نظر نہیں آتا شیرہ ہم نے بنا لیا ہے فلیم ہم نے بند کر دیا ہے ایک چلنے کی مدد سے ہم اسے پونیں گے اسے اچھی طرح مکس کریں گے چلنے میں اس کا سارا ملکو چل نکل گیا ہے آپ نے ڈر ایٹ کبھی بھی ایسے گھوڑنی ڈالنا کھیر میں ورنہ آپ کی کھیر میں کرک آجے گی کھانے میں بھی آپ کو مزا نہیں آئے گا دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اچھی سی ٹھیک ہو چکی ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں نیم بند کر دیں گے اب ہم اسے پیسے اور بادام سے گارنش کریں گے یہ بہت مزے کی کھیر بنتی ہے آپ اسے ہیت پر بنائیں یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو داوٹوں میں بنائیں مٹی کے برطن میں بھی اگر آپ اسے سرف کریں تو بہت ہی مزا آتا ہے مٹی کے برطنوں میں کھانے کا اب ہم اس پر بادام ڈالیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ ل Mouse موسیقی